دوستو ہم ہمیشہ بولی وڈ سیلیبرٹیز کی ہر چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ایکسائٹیٹ رہتے ہیں خاص کر کے ان کی موویز آؤٹفٹ اور ان کی فیملی لائف کے بارے میں ہر کوئی یہاں تک فیمس سیلیبرٹیز بھی کچھ ایسے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں جنہیں بتانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی وڈ کے سٹار کٹس کے سیکرٹ لف افیرز کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے تو دوستو آپ سے رکیس ٹیک اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوہانا خان دوستو سوہانا خان اپنے فارینر بوائی فرینڈ کے ساتھ لندن میں ریلیشنشپ میں تھی وہ ہمیشہ اس لڑکے کے ساتھ پارٹیز کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی سوہانا خان اپنی ہائر ایسٹیڈیز کے لیے جانے سے پہلے اہان پانڈے کو ڈیٹ کر رہی تھی جو چنکی پانڈے کے نیفیو ہیں ایراک خان دوستو ایراک خان بولیوڈ ایکٹر آمر خان کی بیٹی ہیں پر انہیں بولیوڈ میں کام کرنے کا کوئی شوق نہیں پر وہ اپنے تگڑے افیس کی وجہ سے نیوز میں آتی رہتی ہیں وہ ابھی پچھلے دو سالوں سے مشال کرپنانی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں مشال ایک میوزک کمپوزر اور سنگر ہیں اہان پانڈے دوستو اہان پانڈے اپنے ہارٹ لکس کی وجہ سے ہمیشہ نیوز میں آتے رہتے ہیں اہان فارمر مس انڈیا منوشی چلر کو ڈیٹ کر رہے تھے اس کے پہلے اہان پانڈے بولیوڈ کے ایکٹر شارو خان کی بیٹی سوہانا خان کو ڈیٹ کر رہے تھے ہرش وردن کپور دوستو ہرش وردن کپور بولیوڈ کے نئے پلے بوائے ایکٹر میں سے ایک ہیں رومرز یہ تھے کہ ان کی پہلی گل فرینڈ سپنا پابی تھی اس کے بعد وہ سارا علی خان کو ڈیٹ کر رہے تھے دونوں ایک ساتھ ممبئی میں رات کو گھومتے نظر بھی آتے تھے پر ابھی یہ بولیوڈ کی سنگر اور ایکٹرس مونیکا ڈوگرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں وہ ہمیشہ اپنے فلاپ کریئر سے زیادہ اپنی گل فرینڈ کے بارے میں سوچتے ہیں کرشنا شراف دوستو کرشنا شراف اسپنسر جونسن کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی جو ایک برازیلین باسکیٹ بال پلیئر ہیں اور اب کرشنا شراف ابن ہرماس کے ساتھ لیوینگ ریلیشنشپ میں ہیں جو کہ کرشنا شراف کے بھائی ٹائگر شراف کا بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ بھی ایک باسکیٹ بال پلیئر ہیں دوستو امیتہ بچن کی گرینڈ ڈاٹر نویہ کا شارو خان کے بیٹے ارحان خان کے ساتھ سیکرٹ ریلیشنشپ تھا پر اب رومرز ہیں کہ ان کا ریلیشنشپ جاوید جعفری کے بیٹے میجدان جعفری کے ساتھ ہے دوستو اہانہ پانڈے بولیوڈ ڈیکٹرز اننیا پانڈے کی کزن سسٹر ہیں یہ اپنے ہارڈ لکس کی وجہ سے ٹرنڈنگ میں رہتی ہیں ان کے کئی بوائی فرنڈز رہ چکے ہیں وہ ابھی پاپولر فیشن ڈیزائنر مونیشکا جی سنگ کے بڑے بیٹے یودی جی سنگ کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں آریان خان دوستو آریان خان ایک لور بوائے ہیں اور لڑکیوں کے بیچ کافی پاپولر ہیں ان کی کئی ساری گل فرنڈز رہ چکی ہیں پر وہ کسی کے ساتھ بھی سیریس ریلیشنشپ میں نہیں رہے انہیں کئی بار اپنی گل فرنڈز کے ساتھ پارٹیز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور یہ ہر وقت اپنی گل فرنڈز بدلتے رہتے ہیں دوستو انہیں سپائلڈ برڈ بھی کہہ سکتے ہیں آریان خان کی کچھ ٹائم پہلے فارینر گل فرنڈ بھی تھی پر جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ان کا رشتہ زیادہ ٹائم نہیں ٹکتا رومرز ہیں کہ یہ ابھی نویہ نویلی نندہ کو ڈیٹ کر رہے ہیں انانیا پانڈے دوستو انانیا پانڈے اپنے کوئسٹار کارتک آریان کے ساتھ ڈیٹ کر رہی تھی انہیں کئی ساری پارٹیز اور ایوینٹس میں بھی ایک ساتھ دیکھا جا چکا ہے اور دوستو انانیا اور کارتک ایک ساتھ بہت خوش دکھائی بھی دیتے ہیں ان کی حالی میں آئی ہوئی فلم پتی پتنی اور وہ میں بھی بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے جانوی کپور دوستو جانوی کپور اپنے لف افیس کی وجہ سے فیمس ہیں ان کے کئی سارے رومرڈ بائی فرنڈ سے جانوی کا پہلا بائی فرنڈ شیکر پہ رہا تھا یہ ایک دوسرے کو لانگ ٹائم سے ڈیٹ کر رہے تھے اور بعد میں ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا اس کے بعد وہ اکشت راجن کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی ان کے لپ لاک مومنٹس بھی کئی سوشل میڈیا سائٹس پر وائرل ہوئے ایک رومر یہ بھی تھا کہ وہ اپنے کوئسٹار عشان خطر کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہی ہیں سارا علی خان دوستو سارا علی خان کے لف افیرس کھولی کتاب کے جیسے ہیں پر ان کے بالی وڈ میں آنے سے پہلے کے لف افیرس کے بارے میں کچھ ہی لوگ جانتے ہیں سارا فارمر یونیور منسٹر سوشل کمار کے گرینڈ سن ویر پہریار کو ڈیٹ کر رہی تھی ویر سارا کے پہلے بائی فرنڈ تھے سارا علی خان کو انیل کپور کے بیٹے ہرشوردن کپور کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے وہ ساتھ میں شہر میں گھوم رہے تھے سارا اپنے کوئسٹار سوشان سنگھ راجپوت کے ساتھ اپنی فلم کدارنات کی شوٹنگ پر ملی دوستو سارا کا سوشان سنگھ راجپوت کے ساتھ بھی شار ٹائم افیر رہا ہے اس کے بعد سارا اپنے کرش کارتے کاریان کو ڈیٹ کرنے لگی اس کے بعد سارا علی اور کارتے کو امتیاز علی کی مووی لف آج کل ٹو میں بھی دیکھا گیا ٹائگر شراف دوستو ٹائگر شراف اور دشا پٹانی کافی سمیے سے لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہے ہیں اور بہت جل شادی کے بندن میں بندنے والے ہیں شردہ کپور دوستو شردہ ایک ٹریجک لائف جی رہی ہیں انہوں نے پہلے اپنے کوئسٹار ادیتیا رائے کپور کو ڈیٹ کیا آن سکرین ان کی کیمیسٹری دیکھنے میں کافی اچھی ہے پر ادیتیا سے بریک اپ کے بعد انہوں نے فرا نکتر کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا اور ابھی وہ اپنے بائی فرینڈ روہن سرشتہ کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہی ہیں آلیا بھٹ دوستو آلیا بھٹ کا پہلا بائی فرینڈ صدات مل ہوت رہا تھا دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ سیریس ریلیشنشپ میں تھے پر انہوں نے جلد ہی بریک اپ کر لیا آلیا بھٹ ابھی اپنے بائی فرینڈ رنبیر کپور کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہی ہیں تو دوستو یہ تھے بولی وڈ کے اسٹار کٹس کے سیکرینڈ لف افیرس آپ کو ان میں سے کونسے اسٹار کٹ کے لف افیر کے بارے میں جان کر حیرانی ہوئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکس ویڈیو کونسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں